بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا محربال اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ سب سے جو ہے ایک ایکسٹینشن میں پچھلی بھی کافی لیکچرز میں ایکسٹینشنز کا ذکر کر چکی ہوں کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ اور واسٹ ٹاپک ہے جائے اس فیلڈ میں آپ جائے اس یوز کر رہے ہوتے ہیں سو میں آپ سے ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں جیو سٹاٹیسٹیکل اینلیسٹ ایکسٹینشن کو تھوریلی سو آج آپ کے ساتھ جیو سٹاٹیسٹیکل اینلیسٹ کا انٹرڈکشن ہوگا جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو جیو سٹاٹیسٹیکل اینلیسٹ جو ایکسٹینشن ہے اس کو یوز کرنے میں اسے سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی اگر آپ میرے اس لیکچر کو پورا دیکھیں گے اس لیکچر کو غور سے سمجھیں گے اور جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ وہیں پر پاس کیجئے اور دوبارہ سے ریوائن کیجئے سے سو سٹاٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر اپنی جو ایکسٹینشن ہے اسے ایڈ کروا لیا ہوا ہے میں پہلے لیکچرز کے اندر ایک سے زیادہ بار آپ کو ایکسٹینشن کو ایڈ کروانے کا طریقہ بتا چکی ہوں سو ابھی میں اسے سٹارٹ کرتی ہوں بتانا جیو سٹاٹسٹیکل آنالیسٹ ایکسٹینشن جو ہے میں پاس ایکٹیویٹ ہے میں نے کلک کیا ایکسپلور ڈیٹا جیو سٹاٹسٹیکل ویزرٹ سبسٹ فیچر اور لیچے جو کسٹن مارک کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ٹیٹوریلز ہیں یا پھر اس کی ہیلپ ہے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ فاران سے کسی بھی ایکسٹینشن کو یوز کرتے ہوئے یا اس کے ہلپ میں چلے جائیں اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہلپ ضرور مل جاتی ہے اور اگر آپ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو پھر آپ اسے انٹرنیٹ پر سچ کیجئے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایکسپلور ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں ایکسپلور ڈیٹا کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں ان جیو سٹاٹسٹیکل اینالیسٹ سب سے پہلے ٹول ہمارے پاس ہسٹرگرام ہے ہسٹرگرام جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا کے جو گرافیکل ریپریزنٹیشن کو شو کروا رہا ہوتا ہے اکارڈنٹو ڈیئر سپیسیفیکیشن اکارڈنٹو ڈیٹا سپیسیفیکیشن نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے نارمل کیوکیو پلوٹ نارمل کیوکیو پلوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کو جو ہے وہ کمپیر کرواتا ہے کہ جو ڈیٹا سٹ جن کے بیٹوین آپ کمپیرزن کروانا چاہ رہے ہیں آیا کہ وہ نارمل ہیں بھی یا نہیں نارمل سے مراد میرا یہاں پر ہے کہ وہ نارمل ڈیسٹیبیشن کو عبے کر رہے ہیں یا نہیں نارمل ڈیسٹیبیشن میں کتنی عبے کر رہے ہیں اور کتنا نہیں کر رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ کو نارمل کیوکیو پلوٹ دیتا ہے جبکہ ورونیو میپ ہے ورونیو میپ ہمارے پاس مزے کی چیز ہے مزے کی گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے ہمارے ڈیٹا کی یہ ایک میپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا میپ ہوتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ سیم سائز کی یا سیم شیپ کی پولیگون کے تھرور جو ہے ایک میپ بنایا جاتا ہے پروپر ٹھیک ہے اور وہ میپ ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا کی سپیسیفیکیشن کو جو ہے زاہر کر رہا ہوتا ہے ہمارے ڈیٹا کس بھی لحاظ کا ہوگا یا ہم نے کوئی بھی فنکشن پر فارم کروانا ہوگا تو یہ ہمیں اس کی جو آٹپٹ ہے وہ in the form of پولیگون میپ شو کروائے گا اس کے نام سے بھی زاہر ہو رہا ہے میپ لکھا بائن پہ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے ٹرینڈ اینیلیسز ہمارے پاس جو ٹرینڈ اینیلیسز ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا میں کس قسم کا ٹرینڈ ہے ہم اس کے ساتھ اپنے ڈیٹا کے ٹرینڈز کو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹو ڈیمینشنل بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹری ڈیمینشنل بھی دیکھ رہے ہیں ڈیمینشنز کو چینج کرتے ہوئے دیکھ لیں اگر ہم اس کو یوز کرنے جائیں گے جب میں آپ کو ٹرینڈ اینیلیسز کے اوپر ایک لیکچر دوں گی تو آپ کو اس کے یوز کا انشاءاللہ زوجل تب کلیر ہو جائے گا جو اگر ابھی آپ کے معنی میں کچھ کشنز ہیں تو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ ٹرینڈ انیلیسز ہمارے پاس ایک ایسا انیلیسز ٹول ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ڈیڈا کا 3D یا 2D گرافیکل ریپیزنٹیشن کیسا ہوگا ہم 3D اور 2D خود اپنی سپیسیفکیشن کے مطابق دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس کے جو انیلیسز ہیں اس کے سپیسیفکیشن کے لحاظ سے وہ ہم خود سیٹ کرتے ہوتے ہیں جو پیرامیٹس ہاں ٹھیک ہے نیکس ہمارا ہے سیمی ویریوگرام اور کوو ویریانس کلاوڈ سیمی ویریوگرام اور کوو ویریانس کلاوڈ ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا کے اندر ویریئیشن کو ہمارے ڈیٹا سیٹ میں ویریئیشنس کو یا ہمارے دو ڈیفرنڈ ڈیٹا میں وارگیشن کو شو کرتا ہے پہلا ہمارے پاس ہو گیا explore data explore data کے اندر ہم نے کچھ tools بڑھ لئیے یہ tools پانچ ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس general qq plot ہے اور cross variance cloud ہے یہ ہمارے پاس qq plot کی ہی سب ٹائپ ہے اور cross variance cloud جو ہمارے پاس semi-variogram یہ co-variance cloud کی ہی ایک next subdivision ہے اور ٹائپ ہے سو اب ہم چلتے ہیں جیو سٹاٹیسٹیکل وزٹ کے جانب جیو سٹاٹیسٹیکل وزٹ ہمیں کیا کیا جو ہے فنکشنز پر فارم کرنی کا اہل بناتا ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے جیو سٹاٹیسٹیکل وزٹ جو اپن ہو گیا یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مشہور زمانہ ہمارے پاس ٹیکنیک ہے جیو سپیشلی ڈیٹا کو ہندل کرنے کی وہ ہے ڈیٹا ٹیکنیک اس کے اوپر میں ایک تھوڑا لیے آپ کو ریکچر دے بھی چکی ہوں اور آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہوں گے سو ڈیٹا ٹیکنیک کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ڈیٹا ٹیکنیک مشہور زمانہ ہے نیچے جو بھی آ رہے ہیں اس کے سب ٹائپس ہیں اس سے ملتے ہیں کوئی اس کے اندر کبھاہت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اگر آپ کو اس کے باوجود سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کی جائے گا میں ان سے ریلیٹیٹ بھی آپ کی لیٹیٹوریل بنا کر لکھا رہا ہوں گی لیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو سٹیٹسٹیکل میتھڑ جو سٹیٹسٹیکل میتھڑ کے دنے ہمارے پاس کرکنگ آتا ہے کرو کرکنگ آتا ہے ایریل انٹرپلیشن آتا ہے پھرکل بیسین کرکنگ آتا ہے یہ ہمارے پاس ٹائپ ہے جب ہمارے پاس ہمارا ڈیٹا نورمالٹی کو بھی نہیں کر رہا ہوتا اس کے اندر ویرییشن آ رہی ہوتی کافی حد تک تو ہم آئی ڈی 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 ٹیکنگ کو چھوڑ کر کرگنگ پر جمپ کر جاتا ہے سو کرگنگ ہمارے پاس ایسا ایک ٹول ہے میں کرگنگ کا ٹول آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں میرے فر ایکزامپل میں نے یہاں سے اتنا ڈیٹا لے لیا ہے اپنی فیل چوز کر لیا جس کے اوپر میں نے کرگنگ اپلائی کرنی ہے پی اے چوز کر لیا ہے سو میں اس کو لے کر چلتی ہوں آگے یہاں پر ٹرانس فرمیشن ٹائپ ہے اسے میں نن کر دیتی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اوکے اب یہ کیا چیز ہے یہ میرے پاس کووینئنس دے رہا ہے اس کا میپ دے رہا ہے اس کی سیٹنگز دے رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے اس کو کس طرح سے میں سیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ اور اس کی جو سپیسیفیکیشن ہے اس کی جنرل سپیسیفیکیشن ہے اس کی موڈل نگٹ کی ہے اس کی موڈل نمبر وان کی ہے 2 & 3 ہے یہ ساری سپیسیفیکیشن میں آپ سے پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر چکی ہوں سو میں ابھی ان کو ٹچ نہیں کر رہی جس ایک اوورویو دے رہا ہوں آپ کو نیکس پیٹل کرتے ہیں اسے سیچ نیبر ہو رہا ہے پڑکٹر ویالیو ہے ویٹس ہیں اسے نیکس پیٹل کرنے کے بعد ویالیوز کی بیس کی اوپر یہ کچھ انٹرپٹیشن کر کے ڈالا ہوا ہے آنسرز دیاں میں ہمیں ریزرٹس دیاں میں یہ ریزرٹس آگئے اور یہ ہمارا ایک ویریوگرام جو ہے بن گیا ہمارے پاس ہی ویریوگرام کا گراف بن گیا ہے اس سے سیمی ویریوگرام بھی گیا ہے میں فنش پر کلک کرتی ہوں فنش پر کلک کرنے کے بعد جو بھی فنشن میں نے پرفارم کیا ہے وائل یوزنگ کرگنگ میتھرڈ کرگنگ آگیا جو ڈیٹا ہم نے یوز کیا تھا وہ ساری اس کی چیز آگئے ڈیٹا فیل میں نے پیجز یوز کیا تھا تو پیجز آگیا یہ ہمارے پاس ایک ریزرٹ کارڈ آگیا ہماری اس چیز کا جو ہم پہلے کر کر آئے ہیں اپنے گیون ڈیٹا سیٹ کے اوپر اب ہمارے پاس یہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے سیٹ کی ہیں جن کے ساتھ ہم نے پلے کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر سیف پہ کلک کریں گے سو یہ ہمیں سیو ہو گیا سیو ہونے کے بعد ہم اسے کینسل کر دیں گے اور اسے کینسل کر دیں گے سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کی جو پریشانی ہے یا ایک انفیشن ہے آپ جیو سٹاریسٹکل انیلیسٹ ایکسٹینشن کو لے کر وہ بھی کافی حد تک دور ہوئی ہوگی سو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی قوشن ہے تو آپ اسے ضرور کلیر کیجئے آپ مجھے کمنٹ بھی کیجئے اور آپ مجھے یہ بھی سجیسٹ کیجئے کہ میں ایکسٹ ویڈیو آپ کے لئے کونسی لے کراؤں تینکیسو مچ اللہ حافظ